اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئیوب کے ساتھ اچھے ہوں گے اور بہت ہی اچھے سے اپنا اور اپنے پلانٹس کا خیال رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں کا شمار انسان کبھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ذرے ذرے میں کوئی نہ کوئی فائدہ چھپا رکھا ہے ہر چیز کو بنانے کے پیچھے ذات ہے باری تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مسئلہت ضرور ہے چھوٹی سی مثال ایک یہ آپ لے لیں ہمارے پلانٹس اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پھل پھول پودے پیدا کیے ہیں شاید یہ نہ ہوتے تو زندگی میں کوئی رنگ کوئی دلکشی کوئی خوبصورتی نہ ہوتی تو ایسے ہی پھل اور سبزیاں دیکھیں تو انسان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی پھل سبزیاں کہ جن کو کھا کے انسان اپنی صحت برقرار رکھ سکتا ہے اور بے شمار فائد ہیں ان چیزوں کے پھل، سبزیاں، پھول، پودے سب زندگی میں ایک دلکشی کا باعث بھی ہیں اور ہمیں زندہ رہنے کے لیے ان کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے تو ایسے ہی ہم اپنے ٹیرس گارڈن پہ تھوڑی سی محنت کر کے چھوٹے چھوٹے سے کام کر کے تو بہت سارے فائد حاصل کر سکتے ہیں بہت ساری فائدے کی چیزیں اگا سکتے ہیں اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کوئی پھول یا پلانٹ نہیں ہے آج میں اپنے ٹیرس گارڈن میں سے کچھ ویجیٹیبلز ہارویسٹ کروں گی جن میں ٹیرس گارڈن ہیں اور چکندر ہیں پدینہ ہیں کیونکہ ٹیرس گارڈن پکے تیار ہو چکے ہیں اور جو پدینہ ہیں وہ کافی بڑا بڑا ہو رہا تھا تو سوچا کہ میں ٹیرس گارڈن ہارویسٹ کر رہی ہوں تو آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں اور چکندر بھی گرمی کافی زیادہ ہونے کے وجہ سے کچھ ہیلس تو اچھی ہے لیکن زیادہ بڑے نہیں ہو رہے ان کی گروت کچھ تھمی تھمی سی ہے تو آج موسم بھی کافی خراب ہے رات سہری کے وقت بھی گرد چمک کے ساتھ کافی بارش ہوئی ہے اور اب میں نے آکے جیسے ہی اپنے ٹیرس گارڈن میں کچھ تھوڑا بہت کام شروع کیا ہے تو نظر آ رہا ہوگا آپ کو فرش بھی گیلا ہے ساتھ تھنڈی ہوا بھی چل رہی ہے کچھ تھوڑی بہت اور بادل بھی بہت زیادہ گھرے ہوئے ہیں تو چلیں یہ سب شیئر کرتے ہوئے آتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف ٹرماتر ہارویسٹ کرتے ہیں ٹرماتر کے پلانٹس کی ویسے بھی تقریباً ایج پوری ہو چکی ہے اور میں کو انا اب نکال دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ کافی زیادہ لگے ہوئے ہیں اور پلانٹ کی کنڈیشن کافی خراب ہو رہی ہے پکتے سوکرے ہیں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے چونکے تو میں آج اس پلانٹ پہ جتنے کچھے پکے لگے ہوئے ہیں سب اتار لوں گی تقریباً ایک دو ہی ہیں جن کے رنگ ابھی گرین ہے باقی سب تو ریڈ ہو چکے تو اس طرح سے ان کو بہت آسانی کے ساتھ ہم اتار لیں گے ٹماٹر کے بہت زیادہ فائد ہیں جیسے کہ ہماری روزمرہ کی غزہ میں بھی استعمال ہوتا ہے اور خون پیدا کرتا ہے جسم میں اس کے علاوہ یہ سکین کیر میں بھی یوز کیا جاتا ہے سیلڈ بغیرہ میں کام آتا ہے تو بہت سے فائد ہیں اس کے دیکھیں ماشاءاللہ ہے نہ کتنے سارے اتر آئے اور ٹماٹر پلانٹ جو ہے یہ تو کافی خراب ہو چکا ہے اب نیو گروت میں بھی اس پہ آئے بھی نہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اب آج بھی بے شک موسم بارش والا ہے اس کے باوجود کمپریچر جو ہے وہ فورٹی ٹو سے اب اب ہونے کا امکان ہے جیسا کہ مہکمہ موسمیات بارے بتا رہے ہیں تو چلیں یہ ایک پلانٹ پہ سے میں نے ہاویسٹ کر لیا ہے اب چلتے ہیں دوسرے کی طرف یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے اس پلانٹ پہ بھی کافی سارے ٹماٹر لگے ہوئے ہیں چلیئے ان کو بھی میں اتارتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ مقدار میں یعنی کہ زمین میں کیاریاں وغیرہ بنا کے تو پھر ہی ہم اس طرح کی سبزیاں وغیرہ اگا سکتے ہیں نہیں تھوڑی سی محنت کر کے ہم اپنے ٹیرس گارڈن میں بھی پھال اور سبزیاں اگانے کا احتمام کر سکتے ہیں اس طرح سے تو یوں دیکھیں چلیں اب میں کچھ ادھر جا کے اتارتی ہوں ادھر سے ہاتھ نہیں آرہا تھا اور ٹماٹر کا پلانٹ جو کہ خراب ہو رہا تو اس لئے ملی بھگز نے بھی کافی اس پر اٹیک کیا ہوا ہے سپری وغیرہ کرنے کے باوجود بھی یہ کم نہیں ہو رہی بہتر ہے کہ پلانٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میں ان کو ریموو کر دوں یہاں سے تاکہ میرے باقی پلانٹ جو ہیں وہ بیماری سے بچ سکیں اور میلی بھگ کا ٹیک باقی پلانٹ تک نہ جائے تو اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سارے ٹماٹر ہارویسٹ ہو گئے اور یہ جو ٹماٹر کی بیل لگی ہوئی ہے اس پہ بھی ہیں کچھ یہ دیکھیں یہ تو بلکل بہت زبردست سارے ٹماٹر ہو رہا ہے اس کو بھی اتار ہی لیتی ہوں اس طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ اتنے سارے ٹماٹر ہیں تو ایسے ہی آپ یہ کوشش کر کے اپنے گھر میں پورٹس میں پلانٹیشن کریں باسکٹس وغیرہ میں کر لیں جو ڈیلی روٹین میں گھروں میں سبزیاں وغیرہ آتی ہیں فروٹس آتے ہیں جن باسکٹس میں کریٹس میں ان کریٹس میں آپ سبزیاں درو کر سکتے ہیں اچلی یہ بات ہوتی ہے شوق کی اگر شوق ہے تو جتنا مرضی بندہ بیزی ہو ٹائم بھی نکل آتا ہے اور جو تھوڑی بہت محنت ہوتی ہے یا چھوٹے موٹے کام ہوتے کرنے والے وہ بھی ایسیلی انسان کر پاتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرا یہ بیسی روز ہے اتنی گرمی میں بھی اس پہ فلابرنگ ہو رہی ہے اور یوں ہائی بریڈ اولینڈر چلیں آپ کرتے ہیں وہ چکندر لگے ہوئے ہیں وہ نکالوں گی میں ہائی ایک تو یہ لگا ہوا ہے ای تنگ یہ بہت بڑا نہیں ہے تو اس کو بھی میں نہیں نکالوں گی یہ نکالتی ہو یہ دیکھیں کافی اس کی روٹس نیچے گئی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ ہے اتنی گرمی میں بھی چکندر تیار ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے گارڈن میں اور ایک ہی اولا نکال لیتی ہوں باقی ابھی نہیں نکالوں گی پھر جیسے جیسے ضرورت پڑے گی تو میں ساتھ کے ساتھ نکالتی رہوں گی اس طرح سے اور مینٹ کو بھی ہارویسٹ کرنا ہے چلیں ساتھ ہی اس کو بھی کرتے ہیں تو میری یہ مانو بھی لیا جاتی ہے جہاں بھی جاتی ہوں اس کو ہارویسٹ کرنا تھوڑا ٹاف لگ رہا ہے مجھے اس وقت چلیں کوشش کرتی ہوں یہ لیز میں اتار لوں گی اور سٹیمز کو دوبارہ پانی میں رکھیں ان کی روٹس بنا کے تو پھر کسی نہ کسی پورٹ میں یا کسی تھرماکول کے باکس میں لگا دوں گی تاکہ میرے پاس مینٹ ختم نہ ہونے پائے اس طرح سے دیکھیں یہ دیکھیں یہ تھرماکول کا پورٹ ہے اس میں بھی میں نے لگایا ہوا ہے اور یہ ہارٹ پورٹ کر نیچے والا جو حصہ ہوتا ہوتا ہے اس میں لگایا ہوا ہے اس طرح سے آج کے لیے اتنا ہی کافی اور یہ دیکھیں میرے اڈینئیم کے چھوڑی سپلاٹ پہ پلاورینگ ہو رہی ہے ماشرمہ کتنے اچھے سے اور یہ ہائیڈ بسکس کا پھول یہ بہت سے ورائٹیز میں آتے ہیں بہت سے رنگوں میں آتے ہیں تو اس طرح سے ہم تھوڑ اسی محنت کے ساتھ اپنے گارڈن میں بہت کچھ اگا سکتے ہیں بہت سی چیزیں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہے نا مزے کی بات بندے کو کتنا اچھا لگتا ہے جب بندہ اپنے گارڈن میں سے اپنی محنت سے اگائی ہوئی چیزیں نکالے اگائے کھائے اتارے اور ان کا ٹیسٹ بھی آپ یقین مانیے کہ جو بزار سے چیزیں لیتے ہیں ہم لوگ پرچیز کرتے ہیں ٹرماٹوز کو ہی بھی شک لے لیں آپ اتنا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے جو گھر سے اتارے ہوئے ہوتے ہیں کہ بچے بھی مانتے ہیں کہ واقعی اس کا ٹیسٹ الگ ہے بہت اچھا ٹیسٹ ہے تو اس طرح سے چکندر آ گئے پدینہ اور یہ ٹیسٹ اب میں ان پلانٹرز کو خالی کر کے جو ٹیسٹ کے ہیں تو ان میں میں کچھ اور گروہ کروں گی جب گروہ کروں گی تب میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی یہ چھوٹا سا ہے بھی خراب اور یہ ایک لگا رہ گیا تھا تو اوکے فرینز اجازت دیجئے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیے گا امید ہے کہ میرا ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میری ویڈیو کو سبسکرائب سوری میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا اوکے اللہ حافظ